السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غنڈا گردی کے بھی مختلف اقسام ہیں ترہ ترہ قسم قسم کے غنڈے دنیا میں آباد ہیں اور ہر غنڈا اپنے اپنے انداز میں غنڈا گردی کا مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے کوئی پولیس محکمے میں غنڈا گردی کرتا ہے اور کوئی دیگر محکمے میں پرائیویٹ طور پر کھلے عام بھی غنڈا گردی کی جاتی ہے جس کا نظارہ کبھی قبر اپنے راستوں چوراہوں گلی گلیاروں میں ضرور کیا ہوگا یہ ایسی غنڈا گردی ہے کہ ہر کس و ناکس سمجھ جاتا ہے اور دفاعی کاروائی بھی کر لیتا ہے ان اقسام کے برخلاف ایک خطرناک قسم کی غنڈا گردی نے مزید جنم لے لیا ہے اور یہ قسم سوشل میڈیا کی پیداوار ہے جو بڑی گھنونی اور محلک ہے اس کے دیرے اثر آنے والا بندہ شیطانی شکنجے میں اس طرح جھکڑ جاتا ہے اس نے جو راہ اختیار کی ہوئی ہے انسانی نہیں بلکہ ابلیسی شیطانی ہے پھر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر غنڈا گردی بئین طور کی جاتی ہے کہ کبھی نام بدلا جاتا ہے اور کبھی نمبر اور بےہدہ قسم کے ناموں سے جالی آئیڈیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ مختلف طریقوں سے تحاریر اور تقاریر کے ذریعے پابل قدر شخصیات کی کردار کشی کی جائے ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا سکے اور ماحول اس قدر پراغندہ کیا جائے کہ عقیدت مند بھی متنفر ہوئے بنا نہ رہ سکے کبھی وہ خادم اول کو کام پر لگاتا ہے اور کبھی خادم ثانی کو فعال کر دیا جاتا ہے تاکہ دندان شکن جوابات دینے والوں کے پیغامات حضف کر سکیں اور کبھی بزات خود بل سے نکل کر چوہوں کے معنی ادھر ادھر مو مارتا ہے کہ کہیں کچھ ہاتھ لگ جائے لیکن کفے افسوس ملتا رہ جاتا ہے کیونکہ دفاع کے لئے ایک معتد بھی جماعت ہما وقت بیدار اور تیار ہے جو کافی نہیں اور اگر منافقوں کی طرح پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہاں بھی دھر دبوچنے کی پوری کوشش کی جاتی ہیں اب اس کی یہ حالت ہو چیگی ہے کہ کہیں بھی اس کو قرار نہیں ہر جگہ اس کی گرفت ہو رہی ہے حالت یہ ہے کہ مقابلے کے لئے راضی نہیں ہوتا سامنا کرنا نہیں چاہتا اتنا بزدل اور کمزور ہے کہ روبرو مقابلہ و مباحلہ کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا پتہ نہیں ماں کا دودھ پیا بھی ہے کہ نہیں دعوت دینے پر بھی سامنا نہیں آتا بلانے پر چیم بجبی کرنے لگتا ہے اور دوتے اڑنے لگتے ہیں ایک گوشے میں بیٹھ کر آئیں شائع کرتا ہے بھوکلاہٹ اور بیچانی نیز بے سکونی کی قفیت تاری رہتی ہے چند چیلے چپاتوں کی کے علاوہ ساری دنیا اس سے بے وفا اور بیزار ہوتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اس کے والد بزرگوار اس کی حرکت اور سوشلی غنڈا گردی سے سخت نالا اور پریشاں ہیں اور اس کی ہدایت کے لئے دعا گو ہیں سوچنے کا مقام ہے جس فرد کے والد اس کے عامل ابت سے ناراض ہوں اور ایک بڑا طبقہ جس کے سخت مخالف ہو وہ شخص کیس طرح حق بجانب ہو سکتا ہے افسوس ان افراد پر بھی ہے جو دانیستہ یا نادانیستہ طور پر اور اس کے چنگل میں پھنس چکے ہیں کہ آخر انہیں کیوں عقل سلیم نہیں آتی کیوں اس سے تعلق بحال کر رکھا ہے کیوں اس کے متبعین اور محبین میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے اب تک اسے ایسا پلیٹ فارم کیوں فراہم کر رکھا ہے جس سے اسے دشنام ترازیوں فتنہ پروری فساد برپا کرنے کا موقع مل رہا ہے کیوں اس کا ناتقہ بند نہیں کیا جا رہا کیوں اس کے قلم اور زبان پر قفل جڑا نہیں جا رہا اس لئے گزارش ہے عرباب حل وقت اور ذمہ داران قوم ملنہ سے کہ اس کے خلاف ایکشن لیجئے فوری کاروائی عمل میں لائیے کہیں ایسا نہ ہو یہ گنڈا گردی سوشل میڈیا کے گلیاروں سے ہوتے ہوئے ہماری نیجی اور ذاتی زندگیوں میں داخل ہو جائے اور اس سوشلی گنڈا گردی کا زہر ہماری نسلوں کو تباہ کر دیں کیونکہ اس کا تعاقب اس طور پر نہیں کیا جا رہا جتنی شدید ضرورت ہے بلکہ ہم جیسے غیر معروف افراد وسعت بھر کوشش میں لگے ہیں جو ناکافی ہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے ادارے جماعتیں اور ان کے ذمہ داران اگر کوشش کریں تو کچھ امید افضا نتائج کی توقع ہے یہ اور ان جیسے ازہان کا علاقما ممکن ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ جڑے مضبوط ہو گئی تو اکھاڑ پھیکنا انتہائی مشکل مرحلہ ہوگا اور یہ بھی ایک فرقے کی شکل میں کیا کچھ گل کھلائے گا آپ بقوی بھی سمجھ سکتے ہیں اس لئے سرکو بھی کیجئے اور کلی خاتمے کی کوشش کیجئے تاکہ پھر کبھی اس طرح کا فتنہ جنم نہ لے سکیں محترم بزرگوں عزیز دوستوں ساتھیوں یہ جس شخص کے متعلق ہم نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی ہے یہ بدبخت زمانہ اللہ والوں کی نظر میں ایک بہت گراہ ہوا شخص جس کا نام ٹیلی گرام چانل محبی نے دار العلوم دیوبن میں ملہ بھکاری کے نام سے کبھی وہ اپنے ایڈی بناتا ہے اور اس وقت جو اس کے ایڈی چل رہی ہے ملہ سچا فازل کے نام سے اس کا اصل نام شمس الاسلام ہے یہ دراصل غالباً بیہار کا رہنے والا ہے بنگلور میں کسی کمپنی میں جواب کرتا ہے یہ بدبخت اکابیرین دار العلوم دیوبن کو بہت گندی گالیاں دیتا ہے اور ان کے نام سے بہت غلیظ الفاظ استعمال کرتا ہے جن کے متعلق ہم پڑھنا تو بہت دور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ بدبخت اپنے تعارف کو چھپائے ہوئے تھا لیکن غربان جاؤں دار دیوبن کے ان فازلان پر جو ہر باطل کی چھپی ہوئی سازشوں کو مکاریوں کو پہچانتے ہیں اور اتقو فراست المؤمن کے تحت ہر باطل کے بھیدوں کو اس کی سازشوں کو پکڑتے ہیں اور رحمت کے سامنے اولاتے ہیں تو اس کی تحقیق میں جانے کے بعد پتا چلا کہ دراصل ملہ بھکاری اس کا اصلی نام شمس الاسلام ہے خود دار العلم دیوبن سے فارغ ہے لیکن پتا نہیں بزرگوں سے کیا اس کی دشمنی ہے اور کیا بزرگوں نے اس کا بگاڑا ہے کہ اکابرین پر خصوصا محتمی میں دار العلم دیوبن حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم اسی طرح قائد جمعیت سیپہ سالار قوم و ملت حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی دامت برکاتہم پر دشنام ترازیہ کرتا ہے بہتان لگاتا ہے گندے القابہ سے ان کو پکارتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس کے متعلق تحقیق مطلوب تھی تو الحمدللہ اس کے متعلق معلوم ہوا کہ بدبخت ہے جو اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے اس لئے تمام ساتھی اس کے چینل ٹیلی گرام چینل محبین دارالعلم سے بچ کے رہے اس کے والد شیخ غلام ربانی صاحب ہیں جو دارالعلم سبیل السلام حدرباد میں پڑھاتے ہیں استاد ہیں یہ بھی خود اس سے ناراض ہیں اور اس کو کئی مرتبہ سمجھا چکے ہیں لیکن ان کی بھی بات نہیں سنتا اور آخر میں تنگ آ کر اس سے ناراض ہو کر کئی دنوں سے اس سے باتچیت بند ہو گئی ہیں ہمارے ساتھی فاضل دارالعلم دیوبند نے اس کے والد سے بات کی تھی جس کی آرڈیو ہم آپ ادرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کو بھی سماعت فرمائے اور اس کے چینل سے خود کو علاہدہ رکھیں اور دوسروں کو بھی اس سے علاہدہ رکھنے کی پوری کوشش کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے علماء کے اور ویٹس ایپ کے گروپوں میں اس کو چلائیں تاکہ ہر اس کے فتنے سے ہر شخص باخبر ہو کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکیں ہماری اس مکمل ویڈیو کو ضرور سماعت فرمائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب آگے ہم اس کے والد سے ہوئی بات اس کو سنا رہے ہیں آپ حضرات اس کو بھی ضرور سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پائی غلام ربانی صاحب بول رہے ہیں جی جی آپ کون بول رہے ہیں مجاہد ارض کر رہا ہوں مجاہد ارض کر رہا ہوں لکھنو سے اچھا اچھا یہ خریصے ہیں یہ اللہ کا فضل ارے یہ شمس الاسلام یہ آپ کا بیٹا ہے کیا جی جی یہ کیا اس میں میٹ پہ جو ہے اس میں مختلف فرضی آئی ڈیاں بنا کر کے اکابیر دیوبند کو برا بھلا کہہ رہا ہے کئی سال ڈیل سال سے جی جی تو کیا سب اس کے آئے ہیں آپ سے کیا رابطہ نہیں رہتا ہے ان کا ہم سے کم رابطہ ہے جی کم رابطہ ہے ہم سے کم رہتا ہے جی جی تقریبان ایک ڈیل سال ہو گیا ہے حضرت محمد مولا عرشد مدینی صاحب کو مہتیم صاحب مولا مفتیب القاسم صاحب دانت برکاتہ ہم کو جانے کیا سے کیا علماء دیوبند کو اتنی بقواس گالیاں دینا برا بھلا کہنا مسلسل مشغلہ بنائے ہوئے ہیں ٹیلی گرام پر مختلف آئی ڈیاں بنائی ہیں مولا مزدور کے نام سے مولا ملہر یہودی اور مولا برمجی جانے کیا کے آئی ڈیاں ہیں اور انتہال سے زیادہ بہت ہی زیادہ غلط کر رہے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اور ہماری وہاں پہنچ بھی نہیں ہے اور ہم کو اس سے کچھ واقف نہیں چھے اچھا اچھا اس کے بعد کہا جاتے ہیں یہ وہ جو 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 جاتے ہیں فول آمار پہ سے مختلف جو 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 آنا شروع ہوا اچھا ہم کو معلومات اس طرح کے باتیں ہیں تو ہم نے اس کو ان طرقے میں سمجھایا ہے یہ سب کام مستل ہو یہ اگل اکان ہے یہ اچھا کام نہیں ہے اس طرح سے ہم سے کتنا ہوسکتا ہم نے اس کو سمجھایا ہے کہ مرات کیا ہے ظاہر جب تو پورے خیر وہ کافی علماء کا طبقہ بیدار ان کی سلسلے میں اب تک تو لوگ نظر انداز کر رہے تھے لیکن اب صحیح ثبوت کے ساتھ پورے تحقیق سے معلوم ہو گیا ہے کہ شمس الاسلامی ہیں جو اس طرح علماء دیون کے خلاف ساجشے کر رہے ہیں ابھی بہت دن در تو معلومی نہیں ہو سکتا ہے کہ کون ہے لیکن اب بہت تحقیق کے بعد مختلف ثبوت ہی مل گئے ہیں کہ شمس الاسلامی ہیں جو اس طرح یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں تو یہ معلوم ہوتا تو آپ کے بارے ہیں تو میں نے اس میں پڑھاتی بھی میں تھا میسیج میں کہ آپ ماشاءاللہ ایک شریف آدمی ہیں لیکن اب بہت افسوس ہم تو اس کے خلاف کر رہا ہے وہ جو کر رہا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے ہم اس سے متحدث نہیں ہیں ہم اس کے خلافے ہوں جی 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 غلط کام کر رہا ہے غلط تو ہم غلط کہیں گے جینے کہ غلط کو صحیح کریں ہمارے بیٹا ہے تو اسے کیا ہوا ہاں ظاہر کی بات ہے غلط تو ہم غلط کہیں گے جی جی بہت افسوس ہی ہوتا کہ دعلم کے فاظل دعلم کے پڑھے ہوئے ہیں پھر وہاں کیا ساتھ جو آیا مجھے بھی افسوس ہے جی جی مجھے بھی افسوس ہوا مجھے بھی تجریف ہے جی جی احساس ہی کہنا چاہیے بے خوب نڑکا کو جی 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 یہ بینگلور میں انجیرینگ کرتے ہیں جی 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 ٹھیک ہے بہتر دعا کے درخواست پھر یا دعا کیجئے بے خوب نڑکا کے لئے راہ راست پر آنا ہے ہمرا ہو گیا ہو آمین آمین السلام علیہ وآلہ 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 سلام علیہ وآلہ وآلہ سلام علیہ وآلہ